سورہ یاسین دوانے کا لیا پارہ نمبر ٹونی تری آیت نمبر فورٹی فائل وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُو مَا بِينَ عَيْدِيكُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتَّقُو کہ دھریئے مَا بِينَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ان عامال سے جو آپ کے آگے پیچھے ہیں جو بڑے عامال آپ کر رہے ہیں اسے ڈریئے یعنی اسے اوائٹ کریں انہیں اوائٹ کریں جو آگے پیچھے آپ پورے عامال کرتے رہے تھے آگے پیچھے انہیں چھوڑ دیں لَغَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ آپ لوگوں پہ رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِلْ آیَتِن مِلْ آیَاتِ رَبِّمْ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی انشانی بھی اللہ کی انشانیوں میں سے یا کوئی قرآن آیت اللہ کے آیات میں سے اللہ کا نوحا لہا مورجین مگر وہ اس سے مو مورنے والے ہوتے ہیں وَعِذَاقِ الْعَلَمْ اور جب انہیں کہ دیا جاتا ہے انفقو کہ خرچ کریں ممہ اس مال سے رزقکم اللہ جو دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قَالَ اللَّذِينَ کَفَرُوا تو کہے دیتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا مومنوں کے بارے میں جو غریب ہیں کفار کہے دیتے ہیں غریب مومنوں کے بارے میں آیا ہم کلائیں مل ایسے لوگوں کو لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتے اطعمہ تو انہیں خود کلا دیتا تو جنہیں اللہ نہیں کلاتا ہم سے کیوں کلا دیتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ انہیں بھوکا مرواتا ہے ہمیں کہہ رہے تھے کہ انہیں کلاو ہم ایسے لوگوں کو کلائیں جنہیں اللہ خود نہیں کلانا چاہتا اِنْ اَنْ تُمْ اِلَّا فِيزْ وَلَعْلِمْ مُبِينَ وَيَقُولُنَا اور وہ کہتے ہیں متا حاضر وعدو کہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اِنْ کُنْ تُمْ صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا سُوِحَةً وَاحِدَةً یہ نہیں دیکھتے اور انتظار نہیں کرتے اِلَّا سُوِحَةً وَاحِدَةً مگر ایک ہی بلوک کا انتظار کرتے ہیں ایک ہی اسرافیلی بلوک کا انتظار ہے تاخذوں جو انہیں اپنے لپیٹ میں لے لے گا وَهُمْ يَخِسْ سِمُونَ اور یہ جگہوں میں مصروف رہیں گے یہ اس طرح ریزنگ میں مصروف رہیں گے اللہ کا بلوک آ جائے گا یہ ریزنگ کرتے رہیں گے اور اسرافیلی بلوک آ جائے گا ان کی غرت میں لے لے گا فَلَا يَسْتَتِحُونَ تَوْسِيَّةً اسی وقت وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے توسیتاً کہ کوئی وسیعت کر جائے اور کرے تو کس کے حق میں کریں وہاں وسیعت کے لئے کوئی رہے گا نہیں فَلَا يَسْتَتِحُونَ تَوْسِيَّةً وہ طاقت نہیں رکھیں گے وسیعت کرنے کے وَلَا إِلَا عَلِمْ يَرْجِحُونَ اور نواپس اپنے گھر لوٹ سکیں گے وَنُفِقَ فِسْسُورِ اور بلو مار دیا جائے گا فِسْسُورِ حَارْ مِنْ سَگِن فَائِضَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَا سَ تو آلَا فِسْسَدَنُو اپنے قبروں سے الْعَرَبِّ مِنْ پَرْوَدِّگَارِ کی جانب ینسِدُونَ دوڑ کے نکل جائیں گے دوڑ کے نکل جائیں گے مشروع کی طرح مشروع کی طرح دوڑ کے نکل جائیں گے تو واپس اپنے سبق وَلَهُ الْمُلْكُ چھوڑی ساتھ جیسے یہ قرآن آسان کی طرح ہے کہ بڑی مشکل کی طرح ہے ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُخْلَقُ بِكَسْرَةِ الرَّدِ قرآن کریم کے الفاظ کا بھی یہ احجاز ہے کہ بار بار سنیں گے تو ہر بار آپ کو نیا مزہ دے گا یہ پرانا نہیں ہوتا قرآن اور ایک اور دوسرا کہ اس کی تفسیر کرتے رہیں گے تو ہر بار آپ کو نئے نئے مانے دیں گے اللہو الملک اور اللہ کے لئے اختیار کامل ہے لَوْمَ يُنفَقُ فِي سُورِ اس دن جب لوگ کیا جائے گا فِي سُورِ ہارن میں وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّعَادَةِ وہ اللہ تعالی جو عالم ہے الْغَيْبِ پوشیدہ کا وَالشَّعَادَةِ اور آشکارہ کا وہو الحکیم اور یہی اللہ تعالی وزدم رکھنے والا ہے الخبیر و اور انفارمیشن رکھنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ ربنا رحمنا بالقرآن العظیم اللہ مذکرنا میں القرآن ما نسینا وَعَلِمْنَا مِنْهُمَا جَحِلْنَا وَذْكُرْنَا تِلَاوَةُ آنَا الْلِلْ وَآَنَا النَّهَارَ فَاللَّهُ خِيرٌ حَافِظَ وَارْحَمُ الرَّحِمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں میں تڑالو جی میں ذکر کیا تھا قصص کا کہ کبھی اللہ کریم قصہ بھی بیان کرتا ہے لیکن کیونکہ قرآن کریم یہ ہسٹری کی کتاب نہیں تو قصہ فاروی صحیح کا قصہ نہیں بیان کرتا ایک موضوع کی مناسبت سے اسے بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ موضوع ثابت ہو جائے ابراہیم کی شخصیت علیہ السلام وہ ایسی تھی کہ سارے لوگ اسے اپنا مقتدع اور امام سمجھ لیتے ہر ایک کا دعویٰ تاکہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں ابراہیم کے قدموں کو فارو کر رہے ہیں تو یہاں اس قصے کا مطلب دو باتیں ہیں ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ اس طرح سٹیبلیٹی اور استقامت کا مظاہرہ کریں جس طرح ابراہیم میں کیا تھا علیہ السلام اور مشرقین مکہ وہ خود بھی دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم کے نصدی اولاد بھی ہیں اور روحانی فالور بھی ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا پھر شرک کہاں سے آگئی ابراہیم کا کردار تو ذرا دیکھی ہے اس کا تو یہی کردار تھا وہ تو رسل رئیس المرحدین تھے ہم دیام میں انہوں سے رئیس المرحدین کہتے ہیں وہ تو مرحدین کے سردار تھے تو مشرق کا یہ تصور کہاں سے آیا عجیب فالور دے ہیں ابراہیم کی اور جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ سے آزرہ آزر یا آزر اس کا نام تھا اور تاروخ اس کا لقب تھا اور بعد میں فصلین کہتے ہیں کہ تاروخ اس کا نام تھا اور آزر اس کا لقب تھا نک نام تو نک نیم سے زیادہ مشہور ہو گئے ازا قال ابراہیم علی ابی آزرہ اور جب کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے اتتخذو اسنامن اتتخذو آیا آپ بنا دیتے ہیں اسنامن اسنامن بھتوں کو سٹیچوٹس کو سٹیچوٹس کو اتتخذو آیا آپ بنا دیتے ہیں اسنامن سٹیچوٹس کو آلہتاں معبود اب ان سٹیچوٹس کو اور بھتوں کو جو میٹل کے بنے ہوئے ہیں پتر کے بنے ہوئے ہیں اسے آپ خدا بناتے ہیں انی عراقہ میں دیکھتا ہوں آپ کو سمجھتا ہوں آپ کو قوم کا اور آپ کے قوم کو فی ظلال مبین کلیر کٹ گمراہی میں کہ آپ بمائے قوم کے کلیر کٹ گمراہی میں پنسکے ہیں ظلال مبین برحال مبین یہ ایک والیٹی اس چیز کی ہوتی جس کے لئے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آرگومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی سامنے نظر آئے اب سورج موجود ہے آسمان میں تو سورج کی وجود کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود اپنے تئی دلیل ہے عزت ابراہیم نے کہہ دیا کہ یہ آپ جو سٹیچوٹس کو خدا بنائے ہوئے ہیں معبود بنائے ہوئے ہیں یہ ایسی کلیر کٹ گمراہی ہے کہ اس کے لئے کسی گمراہ اسی گمراہی کے گمراہی میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے یہ کلیر کٹ گمراہی ہے وَعِذَقَالَ عِبْرَاهِيمُ اور جب کہ دیا عبراہیم علیہ السلام نے لیے بھی اپنے باپ آذر سے اتتخذو آیا آپ اتتخذو آپ بنا دیتے اسلامان سٹیچوٹس کو آلیہتاً خدا انی اراکہ میں سمجھتا ہوں آپ کو وقوم کا اور آپ کی قوم کو فی زلال مبین کلیر کٹ گمراہی اور زلالت میں وَقَذَالَكَ اب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا تو آرکیالوجی کی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے اکیس سو سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام مبہوز کیے گئے تھے دو ہزار ایک سو سال قبل حضرت عیسیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اکیس سو سال قبل مسیح میں کیونکہ قدائی سے اور آرکیالوجی کے تحقیق سے حضرت ابراہیم کے زمانے کے قطبے ملے ہیں علیہ السلام اور آپ کو بجوایا گیا عام طور پر بابل مشہور ہے بابل لیکن بابل اس زمانے کا شعر نہیں تھا اس زمانے میں اس لیجن کا نام تھا ار الف اینڈری ار اور اس کی آبادی پانچ لاکھ کے قریب تھی علاقے کی نینز کہ بڑا آباد علاقہ تھا اور یہ تجارتوں اور ثقافت کا مرکز تھا اور کا علاقہ اور معاشرہ طبقاتیت میں تقسیم ہو گیا تھا کلاس ڈسکرمنیشن یہ زوروں پر تھی کلاس ڈسکرمنیشن زوروں پر تھی ہر پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ نے بجوا دیا تو ایسے ماحول میں کہ کلاس ڈسکرمنیشن اور طبقاتی امتیازات مولا قابل درداش حد تک بڑے ہوئے ہوتے تھے حضرت ابراہیم جب آئے تو معاشرہ تین طبقات میں منقسم تھا ایک طبقے کو کہا کرتے تھے امیلو این مین یا لام واؤ امیلو دوز ہوئے ہوتے جنہوں نے سارے ریسورسز پر قبضہ کر لیا تھا سورسل اور ریسورسل جاگیر ان کا سرمایہ ان کا سنت ان کا اور فوجداری اور دیوانی مقدمات میں ان کے لئے لا آف ایمیونٹی تشکین دیدی گئی تھی ان کے جرائم کو جرائم نہیں سبجھا جاتا تھا یا تھوڑی محمودی شصہ بن جاتا تھا یہ امیلو طبقاتا یہ چیز پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ لا گورنز دی پور انڈرچ گورنز دی لا لا سوئی صاحب یہ لکھیں یہ پلٹیکل سائنس کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ لا گورنز دی پور انڈرچ گورنز دی لا قانون ہوتا ہے غریبوں کے لئے مالدار تو قانون کے اوپر سواری کرتے رہتے ہیں کیوں گڑھے را صاحب کو کون کیا کہہ سکتا ہے کچھ بھی نہیں ان کے ذاتی جیل ہوتے ہیں کوئی پھولتے نہیں سکتے ہیں ایک تو یہ لوگ تھے اور دوسرا طبقہ تھا ان کو مشکینوں کے لائے جاتا تھا نیم شین کاف یا نون واو مشکینوں مشکینوں کلاس میں تین قسم کے لوگ شامل تھے فارمرز ہری اور تیسرے تجار جو چھوٹی موٹی تجارت کیا کرتے تھے ان کو مشکینوں کہا جاتا تھا اور تیسرے تجار اس کو اردو کہلایا جاتا تھا علف را دال واو غلام تھے ریسورسز اور ریسورسز پر قبضہ تھا امینو کا امینو طبقہ کا سارے ریسورسز پر قبض تھے وہاں پہ ہوگا رحمان الرحیم اپنے پڑا مدد چی قرآن قصص پارہ نمبر بیس سارے حافظوں سے زیادہ قرآن یاد رہتا ہے یہ کہاں پر ہے آپ اس کو کوئی پتہ نہ ہوگا ہے کہاں پر ہیں کوئی لکھتے تھا تواسین مین تلک آیات القتاب المبین یہی کلیر کٹ کتاب کی آیتیں ہیں نتلوالے کا نتلوالے کا ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لئے من لبع موسیٰ و فرغون موسیٰ اور فرغون کی نیوز ہم آپ کو بیان کرتے ہیں موسیٰ اور فرغون کی خبریں بلحق تفصیلی اعتبار سے لکومیوں منون اس قوم کے لئے جو عقیدہ رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں ان فرغون تحقیق فرغون غلا فالارز اعلا ان فرغون تحقیق فرغون غلا فالارز اعلا وہ ٹرانسگریشن کر چکا تھا اللہ کی زمین میں سارے حدود کو پامال کر چکا تھا اس کے لئے کوئی لیمٹس نہیں تھی وہ پامالی کی انتہا تک جا پہنچا تھا انہیں سارے ان سارے حدود کو کراس کر دیا تھا اور کیا کیا وجعلہ آلہا اور تقسیم کر دیا تھا زمین میں رہنے والوں کو شیعان طبقات میں وجعلہ آلہا اور تقسیم کر دیا تھا پناہ دیا تھا اہلِ ارض اور اہلِ مصر کو شیعان طبقاتی امتیاز میں انہیں تقسیم کر دیا تھا کبڑو گئے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات اور تُو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہی تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات پرغمبر ہمیشہ ایسے موقع پر آئے جب بندے مزدور کے اوقات بڑے تلخ ہو گئے اور بنا دیا تھا اس نے آلہ آلِ مصر کو شیعن طبقات میں ایک کلاس دسکریمیشن میں تقسیم کیا تھا کیسے؟ یستزعفو تائفتم ملہم یستزعفو دپرائیوڈ بنا دیا تھا یستزعفو کمزور بنا دیا تھا یستزعفو بیگاری بنا دیا تھا طائفتم ملہم ایک بڑی قوم کو ایک بڑی قوم کو اس نے بیگاری بنا رکھا تھا وہ تھے بنی اسرائیل وہ تھے بہت بڑی قوم تھی اور صرف وہ نے انہیں بیگاری بنا رکھا تھا having no any social status تو social status تو کیا کانا نہیں ملتا تھا بڑے پیٹ اور پھر یزعفو ابناہم وہ زبا کرتے تھے ابناہم ان کے نوجوانوں کو ان کے بچوں کو وہ زبا کرتے تھے کہ کہیں یہ انقلاب نہ لائیں ہمارے خلاب اٹھنا کرے ہوں یزعفو ابناہم ویستہی نساہم اور زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی لڑکیوں کو اور انہیں گر میں خادمائے اور کنیزے رکھتے تھے انہو کان من المفسدین تاقیق تے یہ فرقوں بہت بڑے فساد کرنے والوں میں سے ونریدو انہم انہا اور ہم ارادہ کر چکے تھے انہم انہا کہ احسان کریں غلاللزین استضعفو ان لوگوں پر جنہیں ڈپرائیوڈ اور معروم بنا دیا گیا ہے فلعرض اللہ کی زمین میں ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ احسان کریں اور کیسے احسان کریں ونجعلہم ائمتا اور بنا دے ہم انہیں دین اعتبار سے پیشوا اور مقتدعا ونجعلہم الوارسین اور بنا دے ہم ان سے دنیوی اعتبار سے فرغوڑیوں کے سارے مال کے وارس کہ وہ دنیوی اعتبار سے سارے مال کے وارس بنے اور دین اعتبار سے مقتدعا اور پیشوا بن جائیں دنیوی اعتبار سے مقتدعا اور اللہ جب انقلاب لے آتا ہے تو دینداروں کے ہاتھوں میں اقتدار دیا کرتا ہے بغیر اس کے کوئی انقلاب کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے وہ گپ لگا رہے ہیں جب تک دین دنیا اکٹے ایک گروہ کے ہاتھ میں نہ آئے تب ہی تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا کوئی بہتر ہی آئے گی نہیں کوئی بہتر ہی آئے گی نہیں اگر شاہ صاحب رحمت اللہ رہے اس وجہ سے لکھا ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالہ تب ہوگا جب عرباب اقتدار میں دو صفتیں ہو خود دین کو سمجھنے والے ہو اور دین کے ساتھ مخلص ہوں تو ان عرباب اقتدار خود دین کو سمجھنے والے ہوں اور دین کے ساتھ مخلص ہوں اگر عرباب اقتدار دین کے ساتھ مخلص ہے لیکن سمجھ نہیں سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں دکھ رہے گا آپ کا آپ کے نظام کا کچھ نہیں دکھ رہے گا اور اگر وہ دین کو سمجھتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہونے دین کے ساتھ تو پھر بھی کچھ نہیں بنے گا تو دونوں چیزیں ایک ساتھ آ جائے عرباب اقتدار کے ہاتھ میں تو تب ہی تبدیل ہی آجاتی ہے انسانوں کی بلائی ہو جاتی ہے تو اللہ کریم نے یہاں پہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ آفیو دے دیا کہ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّغَلَلَّذِينَ اَسْتُضْحِفُرْ ہم ارادہ کر رہے تھے کہ احسان کر دے ان لوگوں پر اِسْتُضْحِفُرْ جنہیں بیگاری بنایا گیا تھا مستضغف بنایا گیا تھا کمزور بنا دیا گیا تھا محروم بنایا گیا تھا جنہیں ڈاؤن ٹراؤڈن جنہیں ڈاؤن ٹراؤڈن بنایا گیا تھا آپ کے سندھ میں کہا سندھ میں پنجاب میں ہر جگہ یہ عذاب ہر جگہ ہے ہر جگہ میں نے ایک بار سندھ میں تقریب سکر کا بڑا مدرسہ ہے اس میں میں نے ایک بیانہ اور بہت زیادہ بڑا اجتماع تھا تو میں نے وہاں کہہ دیا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آ کہ پنجابیوں نے ایسا کیا اور پنجاب نے مالا بیڑا گھر کر دیا اور فلان فلان میں نے کہا کہ بہیسیت قوم کوئی قوم ظالم نہیں ہوتی قوم کے افراد ظالم ہوتے ہیں اور وہ افراد آپ کو ہر قوم میں ملتے رہیں گے تو میں نے کہا کہ مسئلہ سندھی اور پنجابی کا نہیں اور مسئلہ پشتون پنجابی کا بھی نہیں اور مسئلہ بلوچی اور پنجابی کا بھی نہیں مسئلہ ہے ہوہو اور ہوہو ناٹ کا کہ ایک طبقہ ہے تمام قومیتوں ہیں اور یہ آپس میں گزرے کے عزیز ہیں صحیح ہے اور دوسرا یہ بھی آپس میں گزرے کے عزیز ہیں لیکن وہ جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے کہ ان کے پاس وسائل ہیں اور یہ تو اپنی غریبی کی وجہ سے کوئی اتحاد کرنا ہی پا رہا ہے کیونکہ میں تو وقت نہیں مل رہا کہ کوئی سوچے اپنی بلائی کے لیے اور آج کے پاکستان میں تو میرے خیال میں کسی کو وقت نہیں مل رہا ہر آدمی اپنے بچوں کے دو وقت روٹی کے لیے ترستا رہتا ہے تو خاکست کو وقت ملے کہ وہ کوئی سوچے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ ہوتا ہے دو طبقات کا قومیتوں کا نہیں ہوتا قوم بحیثیت قوم کسی کا استحسان نہیں کرتی قوم بحیثیت قوم کیونکہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ پنجابیت ظلم کا نام ہے سندیت ظلم کا نام ہے پشتونیت ظلم کا نام ہے بلوچیت ظلم کا حالانکہ ایسا نہیں ہے سرمایہ داریت ظلم کا نام ہے اور جاگیر داریت ظلم کا نام ہے اور ہاری بننا اور مزارع بننا اور مزدور بننا یہ مظلومیت کا نام ہے بس دو ہی طبقے ہیں تمام دنیا میں صحیح صحیح صاحب قرآن نے بھی یہ فلسفہ دے لیا طبیت اللہ نے اس کا بیرا بھی غرق کروا دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ اس حسانات کی اور آپ اتنے بتتمیز لوگ ہیں وَنُرِيدُ عَلَّمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اَسْتُضْحِفُوا اور ہم نے ارادہ کر لیا تھا اور کر رہے تھے کہ احسان کر دے ان لوگوں پر اِسْتُضْحِفُوا فِي الْعَرْضِ جنہیں مصر اور الیکزنڈریہ کی سرزمین میں بگاری بنایا گیا تھا وَنَجْحَلَهُمْ اِمَّا اور انہیں بنا دے اہمتاً دینی پیشوا اپنے زمانے میں وَنَجْحَلَهُمْ الْوَارِسِينَ اور بنا دے انہیں الوارسین مالک فرغونیوں کی حکومت کے وَنَمَكْنَلَهُمْ فِي الْعَرْضِ اور اختیار اور حکومت دے دے ہم ان کو فِي الْعَرْضِ زمین میں وَنُرِيَ فِرْغَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَوْمَا اور دکھائے ہم فرغون کو ظالم حکمران وَحَامَانَ اور ظالم سپورٹر وَنُرِيَ فِرْغَوْنَ فرغون ہیڈ اپ ڈی سٹیٹ اور حامان ہیڈ اپ ڈی گورمنٹ وَنُرِيَ فِرْغَوْنَ اور دکھائے دے فرغون کو وَحَامَانَ اور حامان کو وَجُنُودَوْمَا اور ان کے لشکریوں کو مِنْ هُمْ انی بنی اسرائیل کی جانب سے مَا کَانُوْ يَحْذَرُون وہ چیز جس سے وہ اجتناب کر رہے تھے اور اوائڈ کر رہے تھے اس سے جان بچاتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کا غلبہ ہے کہ قبتیین پر ان کا غلبہ نہ آئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان کے ذریعے انہیں وہ چیز دکھائیں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں وَنُرِيَ فِرْغَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَ پھر آگے حرط موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل ہی واقعہ ہے کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہم آپ کو ماضی کا واقعہ تفسیر سے بتانا چاہتے ہیں اب ذرا کھان کول کے سننے تو یہ دیکھیں چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے کہاں تک چلا گیا آیت نمبر بہتاریس تک کیونکہ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے لیکن آیت نمبر بہتاریس تک آیت نمبر ترٹھین آئین دیکھیں وَسْتَكْبَرَ هُوَا وَجُنُودُ فِي الْأَرْضِ وَسْتَكْبَرَ اور قانون سے بالا ترپن گئے تھے کون ہوا فرعون وَجُنُودُ اور اس کے حواری اس کے سپورٹر ان کے لئے کوئی قانون معنون نہیں تھا اب کسی کوٹ آپ لانے ان کے کسی ایک کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے لذبت کے باپ تھے وَسْتَكْبَرَ هُوَا وَجُنُودُ فِي الْأَرْضِ کہ کوئی جسٹریز و جسٹ کارز اس کے لئے نہیں تھا کہ یہ لاعب ایمیونٹی کیوں اپلائی کیا گیا تھا اور وہ خباست آج تک ہے دنیا میں لاعب ایمیونٹی کا ہر جگہ ہے ہر جگہ ہر ملک میں ہے سوائے نظام اسلام کے یہ نظام اسلام میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کے سامنے مدعالے کے طور پر کڑا ہوا ہے حضرت عالی بن عبی طالب قاضی شریح کے سامنے مدعالے کے طور پر کڑا ہوا ہے اور کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ایگزمٹ کر دے خلیفہ کو پیشی سے ایگزمشن ہو جائے کہ وہ عدالت میں نہ آئے کیوں نہ آئے وہ ضرور عدالت میں آئے کیونکہ عدالت اور قانون ہی سپینیر ہوا کرتا ہے وہ قاضی کے لئے توڑا آتا ہے وہ تو اللہ کے قانون کے لئے آتا ہے اور اللہ تو فضل انفینیر نہیں ہوتا وہ ہر کسی کو اپنے ہاں بلا سکتا ہے قاضی اس لئے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قاضی نے اگر رشوت لینے شروع کر دی تو اس نے کہا کہ خاکم بدہن و معاذ اللہ یہ تو ایسا ہے جیسا خدا ہی رشوت خور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو آخری سعانہ ہے لوگ وہاں پہنچے ہیں کہ بڑے نے میرے ساتھی زیارتی کی جس کے گیبان میں ہاتھ ڈالنا میرے بس کی بات نہیں میں آپ کے پاس آپ پہنچا ہوں تو کل اخبار میں آیا ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری کو بھی غیر ملکی فرم کے حوالے کرویا جا رہا ہے پتہ ہے جوڈیشری کو بھی پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے وہاں تو ارے چیز بزنس بن گیا ہے اللہ تعالیٰ رام فرمائے وہاں تو آوے کا آوائی بگنا ہوا ہے وَسْتَكْبَرَا هُوَا وَجُنُودُهُ اور بڑا بن گیا تا فرغون وَجُنُودُهُ اس کے حواری اور سپورٹر فیل ارزے زمین میں بغیر الحق کے بغیر کسی جسٹ کاس کے اور کوئی جسٹ کاس ہوتا نہیں لا آف ایمونیٹی کے لئے وَظُنُّوا أَنَّهُمْ اِلَيْنَا دَاجُرْ جَهُونَ اور ان کا یہ یقین کامل تاکہ یہ ہمارے پاس نہیں لوٹائے جائیں گے فاخذ نہ ہو ہم نے پکڑ لیا اس کو وَجُنُودُهُ اس کے سپورٹرز کو فَنَبَزْنَامُ اور پینک دیا ہم نے انہیں فِي الْيَمْ مِ اوشن میں درے ہمیں پینک دیا فَنظر آپ دیکھئے کیفہ کانا قِبَتُ الظَّالِمِينَ کے کس طرح تھا انجام ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا واپس اپنے سبق پر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ پیغمبر جب بھی بجوایا گیا عدل کا جنازہ نے کال دیا گیا تھا طبی اللہ کریم نے عدل کو اثر نو عدل کو اثر نو نئی زندگی دینے کے لئے پیغمبر کو بجوا دیا تو یہ کیوں آپ ذرا نے کہا سورة الحدید سورة الحدید it will be in 28 I think 27 آیت نمبر 25 فائر لقدار سلنا رسولنا بالبینات تاکہ ایک ام نے بجوا دیا بجوا دیئے تے رسولنا اپنے پیغمبر بالبینات واضح احکام اور قوانین کے ساتھ واضح احکام اور قوانین کے ساتھ وانظلنا مامل کتابا اور نازل کر دیا تامنے ان کی محیت میں الکتابا کتاب والمیزانہ اور نظام عادل والمیزانہ اور نظام عادل یعنی ان کو کوئی سکیل نہیں دیا گیا تھا سکیل علامت ہوتی ہے عادل کی آج بھی آپ جائیں ہر ملک کے کوٹ کے سامنے مین گیٹ پر سکیل کا وہ مارک لگا ہوتا ہے سکیل کا مارک بلکہ ججز کے سامنے وہ چھوٹا سے جو پڑا رہتا ہے وہ بھی سکیل ہی ہوتا ہے کہ اس سکیل سے ہمیں آپ کا بیڑا غرق کروانا ہے انزل ناما والکتابا اور ناظر کر دیا تا ہم نے ان کے ساتھ کتاب والمیزانہ اور نظام عادل کس لیے لیقوم اللہ سو تاکہ لوگ سٹینڈ لے لے بلکست انصاف کے تقاضوں پر لیقوم کہ لوگ سٹینڈ لے لے کہ لوگ سٹینڈ لے لے لیقوم اللہ تاکہ لوگ سٹینڈ لے لے بلکست انصاف کے تقاضے پر ایک اور لیقوم اللہ سو اور تاکہ انسانیت قائم رہے بلکست انصاف کے اساس پر تو اس کا معنی ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہوگا تو لوگ دو پاؤں والے اچھے بلے حیوان ہوں گے کیا ہوگا دو پاؤں والے اچھے بلے اور جہاں پہ جسٹس نہیں ہوگی وہاں پہ امن و امان کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا ان جسٹس یہ کبھی پیس کو نہیں جنم دے سکتا یہ پیس اور امن امن و آشتی مانگی ہے تو کس اساس پر ملے گی اسے جسٹس کیا عادل ہوگا تو امن و امان آٹومیٹکلی یہ اس کا بچہ یہ تیلا ہو جاتا ہے آپ جسٹس کرتے رہے معاشرہ گبن ہو جاتا ہے گبن ہو جاتا ہے تو بچہ دے دیتا ہے پیس والا کن سا بچہ دے دیتا ہے پیس والا کیا آپ واپس جائیں بہی تا اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہی تین طبقات تھے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا خاندان اول ذکر طبقے سے تھا ابراہیم کا اپنا خاندان یہ بھی ہو ہے اسے تھا اس کا باپ ہو ہے میں بہت بڑا سردار تھا اپراہیم انشور ناظر اور اللہ کریم نے جو بھی انبیاء بجوائے وہ ولا فیملی میں بجوائے جس میں ولا فیملی میں بجوائے کہ لوگ کوئی اونگلیاں نہ نکالیں کہ غریب آدمی اپنے لئے کوئی جو بول رہا ہوگا اور اگر کہیں اور اسے سرداری نہ ملے تو مسجد کی سدارت تو مل جائے تاکہ اناکی پسکیر ہو صحیح فار اگزامپل ایسے اگزامپل کے لئے کہہ رہے ہیں یہ بھائی یہ پیغمبری کا ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں کیونکہ باقی تو کوئی اسے گاز ڈالتا ہی نہیں تو کہتا ہے شاید اگر اس سوالے سے کوئی عزت نزد بن جائے اور پر اس چیز بن جائے تو اللہ کریم نے ہر پیغمبر کو ولا فیملی میں سے اٹھا کر بجوائے دیا یہ نہیں سرداری تو پہلے بھی ان کی گھر کی لونڈی تھی لیکن یہ اس کو کک مار رہا ہے کک کر رہا ہے یہ ہمارے امام الہن جو تھے مولانا ابو کلامازاد رحمہ اللہ امام الہن مولانا ابو کلامازاد رحمہ اللہ اس کے وعالی صاحب نوستان کے سب سے بڑے پیر تھے لیکن اس کی ذہنیت ان چیزوں سے متنفیر تھی اور لوگ ان کے پاؤ پرتے رہتے تھے اس کے وعالی صاحب کے پاؤ پرتے رہتے تھے لیکن اس نے جس ماحول میں آنکولی ماحول میں آنکولی اس سے نفرت بھی ان چیزوں سے ظلم کو ظلم نہ کہنا اور رشد و ہدایت کی دات کرنا نہیں نہیں تو لوگوں نے اس کے وعالی صاحب کے جنازے میں اس کے سر پر پگلی پگلی رکھی اس نے کہا پگلی کا میں احترام کرتا لیکن میں نے پیر نہیں بننا میں نے پیر ہاں میں نے پیر بننا ہے لیکن پیغمبر کے اصولوں کے ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولوں کے اور زندگی بر جیلوں میں رہے اور لڑتے رہے اور ٹھکرتے رہے لڑتے رہے اور ٹھکرتے رہے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد لوگوں نے معاف نہیں کیا لوگوں نے کافر بنا دیا حضرت مدری رحمت اللہ آیال پانسی کے تختے تک جا پہنچے لوگوں نے کافر بنا دیا امام سندھی رحمت اللہ پچیس سال مسلسل جلاوتاً رہے لوگوں نے کافر بنا دیا کہ پتے تو ملتے ہیں حکمرانوں کو کہ بھئی ٹپا لگا دیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ آلہ جس کے مطالق اس زمانے کے ہواہ سرائے نے کہے دیا تھا کہ یہ جو موڑ بھی ہے ایک مٹی بردن ہے اس کے رگ و عیشہ میں انگریس کی نفرت اتنی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے اگر ہم اس کی تکہ بوٹی کریں تو اس کے خون کا ہر ایک دارہ انگریس کی نفرت کی آواز لگاتا رہے حضرت امیر شریعت سیدت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ پانسی گاہ تک جا پوٹے لوگوں نے کافر بنا دیا اللہ حضرت انہا لاللہ و انہا الہی حراجہ میچے دیکھیں اللہ حضرت تو ار جو حضرت ابراہیم کا شہر تھا اس کی آبادی پانچ لاک یعنی اصلہ تکھی ار کسی خاص شہر کا نام ہے ہی تو ایک بہت بڑا علاقہ تھا ریجن کا نام تھا ریجن کا نام تھا فار ایزامپل کیلیفورن یا تو اس کی آبادی پانچ لاک کی قریب تھی اس زبانے میں ابراہیم علیہ السلام وہاں مبوس کرائے گئے اور آرکیالو جی کے حوالے سے اس زمانے میں زیادہ نہیں تو کم از کم پانچ ہزار خداوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے خدا پانچ ہزار تھے اور ہر ایک شعر کا ایک اپنا محافظ البلد ہوا کرتا تھا ایک اپنا گارڈ خدا ہوا کرتا تھا مہر ہونا چاہیے تھا تو خداوں میں ایک بڑا مہر ہوتا تھا اسے اُر کا رب البلد اُر کے نام سے جو شعر تھا اسی کا رب البلد خداوں میں سے اس کا نام تھا نننار اور نننار اس زمانے کی مقت کے اعتبار سے چاند کو کہتے ہیں چاند کو کہ اس شہر کی گارڈینشپ مون کے پاس دوسرا شہر تھا لَرَسَا لَا مْرَا سِنْحَا تو لَرَسَا کا رب البلد وہ تھا شماس اور شماس سورج کو کہتے ہیں اور نیچے محلوں کے چھوٹے چھوٹے تارے تھے محلوں کے تارے زونز کے تارے سیکٹرز کے تارے گرنیڈا ہل کا اپنا ایک تارہ تھا اور ناترج کا اپنا ایک تارہ تھا اور پھلا جگہ تھا اپنا ایک تارہ تھا وہ خدای کرتا رہا ان سارے چیزوں کو کنٹرول کرتا رہا اور نننار اس اسی کا محبت یعنی اسی کا اسی کا جو کنیسہ تھا اسی کے نام سے وہ کنیسہ پرانسٹیچوشن کے حوالے سے بڑا مشہور تھا لوگ اس کو راضی رکھنے کے لئے اپنی بیٹیوں کو حقف کرتے تھے اور جو لوگ وہاں زیارت کے لئے آتے تھے تو اپنے ڈیزائر کو پورا کر دیتے وہ پرانسٹیچوشن کا بہت بڑا خدا تھا انہا لیلہ و انہا الہ راجع یہ تو عقیدہ ہے جو انسان کو عزت بھی دیتا اور غیرت بھی دیتا ہے عقیدہ گربل ہو جائے تو عزت بھی چلی جاتی ہے اور غیرت کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے ان کا عقیدہ چلا گیا ہے ان کے ہاں کوئی غیرت نیرت کا زور ہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں پر قدم رکھیں انہیں تیزی سے ان جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حسلمانوں کے حالت پر ہم فرمائے ہم نہیں کہہ سکتے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے اپنی بچی کو نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے تو بغیرتی کی جانب ہم بھی بھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری غیرت ہم کو واپس دلائے ہماری غیرت اللہ تعالیٰ ہم کو واپس دلائے یہاں تو مسجد میں ہماری بیٹی بیوی آ جاتی ہے تو سر پر کوئی دوپٹہ ڈال دیتی ہے آپ نے کبھی ان کو بازال میں دیکھا اور آپ نے کبھی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور اپنی بے ہیں اس کو آپ نے کبھی کسی کی شادی میں دیکھا پوٹل میں دیکھا کہ کیا حشر ہوتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ آرام فرمائے کہ یہ وہ عورت ہے جو وہاں دوپٹہ عورتی ہے یہاں پھر کیا ہوا آج یہ ایک ویسٹین آئی ہے ٹیلی فون پر ایک ویسٹین آئی ہے کہ جی حجاب کے مطالق اور پردے کے مطالق کہ یہ صرف نماز میں ضروری ہے میں نے کہا عورت کے لئے پردہ چوبیس گنگ کے واجب اور فرض ہے یہ منڈیٹری ہے اس کے لئے چاہے وہ اپنے گر کے اندر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اپنے گر کے اندر ہی کیوں نہ ہو اور میں نے کہا کہ یہ ٹریڈیشن نہیں یہ ٹریڈیشن نہیں یہ کسٹم نہیں ہے یہ حکم ہے قرآن کا یہ کیا ہے حکم ہے قرآن کا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جب امہات المومنین جو ساری امت کی مائے ہیں حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت عمی حبیب حضرت عمی صلیمہ رضوان اللہ علیہ الناجمعین حضرت نے فرمایا جو ساری امت کی مائے ہیں جب ان کے لئے پردے کا حکم واجب اور فرض تھا تو باقی کس باقی مولی ہے کہ وہ اس طرح پرتے رہے ہیں کہ وہ تو احترام کا تصور بھی نہیں گا سکتا جو احترام امہات المومنین کو حاصل امت کی نظروں میں کسی دوسری عورت کے لئے تو وہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا کیوں چوزی ساتھ جو حکمران تھا ابراہیم کے زمانے کا نمنار کا تابیتا کیونکہ لوگ خواہش پرستے اور خواہش پرست لوگ اس خدا کو زیادہ مانتے جو خواہشات کو زیادہ پوری کرتا ہے تو نمنار کا کام تھا خواہشات کو پورا کرنا مولی بھی آپ کو وہ پسند ہوگا جو آپ کے لئے سب کچھ جائز قرار دیں کہ یہ بھی جائز اور وہ بھی جائز صرف گپ شپ کیا لگانا اگر آپ گلے مل سکتے ہیں تو وہ بھی ملے کیونکہ یہ امریکہ ہے بادشاہ نمنار کی اتباع کی وجہ سے خود بھی معبود تہرتا تھا یعنی بادشاہ کو بھی لوگ اس مظر سے دیکھتے تھے جس طرح خدا کو دیکھتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم کے ساتھ ممروز کا جو واقعہ ہوا سورہ بقرہ میں گزر گیا کہ آپ کس رب اور معبود کا تذکرہ کرتے ہیں اس نے کہا جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں اس لئے کہ یہ تصور وہاں دیولپ ہو چکا تھا کہ نمنار کے قوی اتباع اور فالنے کی وجہ سے بادشاہ خود بھی معبود کا بقام ڈون پاتا ہے پا لیتا ہے صحیح ہے یہ جو سپیشل ایڈوائیزر ہوتے ہیں خاص مہتمد وزیر اعظم کے ہاں تو اس کا فرمان اس کا فرمان سارے سی ایس پی آفیسر اس طرح مانتے ہیں اس طرح وزیر اعظم کا ڈائریک فرمان صحیح ہے وہ خود بھی گو کے ٹائٹل اسے نہیں لگا ہوتا لیکن وہ مانا جاتا ہے کہ اس وزیر اعظم ابراہیم کے زمانے میں جو حکومت تھی یہ دوہزار تین سو قبل مسیح میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی ابراہیم کا زمانہ دوہزار ایک سو قبل مسیح تھا اور اس بادشاہی پہ دو سو سال تقریباً گزرے ہوئے تھے دوہزار تین سو اور اس حکمرانی کا بانی ارنمو تھا ارنمو فرسلطنت مشرق میں سوسا تک ایران کے باؤنڈری پر ہے سوسا تک اور مغرب میں لبنان تک تولی ہوئی وہ بڑی سلطنت کی اور حضرت ابراہیم نے جب حجرت کی تو اس علاقے پر تباہی آئی علامی ایک قوم تھی ہے علامی انہوں نے حملہ کر دیا انہوں نے ارک کو بھی تباہ کر دیا لرسہ کو بھی تباہ کر دیا انیس سو دس قبل مسیح میں ایک آدمی جسے قوانین کا پائنیر کہا جاتا ہے یا فاؤنڈر کہا جاتا ہے کہ محذب دنیا کے سارے محذب قوانین اس کی بنیاد اس آدمی نے ڈالی ہے اس کا نام ہے حمورابی جنہوں نے پلٹیکل سائنس پر دیا ہے انہوں نے حمورابی کو پر دیا ہے آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھا آپ نے نام سنا ہے جس نے تاریخ کو سڑھی کیا اس نے حمورابی کا نام سنا ہوگا حمورابی کہ دنیا کے سارے قوانین ایون یہاں برطانیہ میں یہ سارے حمورابی کے قوانین سے ماخوض تو حمورابی نے قوانین کا جو جو چھر ماتا وہ ابراہیم کے تعلیمات سے حاصل کیا تھا حمورابی کے قوانین کا مکمل قطبہ یہ آرکیالوجسٹ کو انیس سو دس میں مل چکا ہے میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کے قوم کو فیض والعالم مبین پیر کر گمراہی میں وَكَذَلِكَ نُرِي بَرَاهِيمَ مَلَكُوا تَسْسَمَاوَا تَي اور اسے ترام دکھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکو تَسْسَمَاوَا تَسْسَمَاوَا تَي بادشاہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی آسمانوں اور زمین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت چونکہ ہیونلی بارڈی وہ لوگوں کے خدا بنے ہوئے تھے تو ابراہیم یوزڈ تو تنگ اباوٹ ہیونلی بارڈی آل در ٹائمز کہ بھئی آخر مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہیونلی بارڈی اس کو خدا کا مقام دے چکے تو اللہ کریم فرماتے کہ یہ فطرت ابراہیم کو ہم نے دے دی تھی وَكَذَلِكَ نُرِي بَرَاهِيمَ اور اسی ترام دکھا رہے تھے ابراہیم کو ملکو تَسْسَمَاوَا تَي بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی لِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تَاكَهُوْا ہو جائے پکے یقین رکھنے والے تنگن کے بعد آپ کو جو علم حاصل ہو جاتا ہے اس پر آدمی کا یقین ہو جاتا ہے ایک ہوتی ہے ایمان کی بات ایمان خبر پہ ہوتی ہے ایمان کس چیز پہ ہوتی ہے خبر پہ اور یقین مشاہدے پر ہو جاتا ہے یقین کس چیز پہ ہو جاتا ہے مشاہدے پر فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ جننہ کا معنی ہے پوشیدہ ہونا جن کو جن اس لیے کہتے ہیں وہ پوشیدہ رہتے ہیں جنون کریزی نس اس کو جنون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے جنین غوم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا عربی میں کہتے ہیں جنین تو جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غوم میں پوشیدہ ہوتا ہے قاضی بیضاوی نے ذابطہ دے دیا ہے عربی کا کہ فا اور عین کلمہ کے بجائے جیم نون جس وٹ کے کمبینیشن میں آ جائے اس میں پوشیدہ کی کا معنی وہاں پڑا رہے گا تو فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ جب ابراہیم پر رات پوشیدہ ہو گئی نینز تاریخ ہو گئی کیا ہو گئی تاریخ ہی آئی فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ جب تاریخ ہی آگئی ابراہیم پر رات کی رعا تو دیکھ لیا آپ نے کوکبن ایک خاص ستارہ جو ان کے بہت کاموں کا کارساز تھا رعا کوکبن اس نے دیکھ لیا کوکبن ایک خاص قسم کا ستارہ جو لوگ ان کی عبادت کر رہے تھے قَالَا كَدِيَا عِبْرَاہِم نے حَازَا رَبِّي دیکھئے مجھے قَالَا كَدِيَا عِبْرَاہِم نے حَازَا رَبِّي آپ میرے انداز کو دیکھیں قَدِيَا عِبْرَاہِم نے حَازَا رَبِّي یہ میرا رب ہے آپ نے انداز کو دیکھئے قَالَا قَدِيَا عِبْرَاہِم نے حَازَا رَبِّي یہ میرا رب یہ ماری انداز ہے کیا ہے فَلَمَّا عَفْلَا جب وہ غائب ہو گیا غروب ہو گیا قَالَا ابراہیم نے قَدِيَا لَا حِبُّ الْعَافِلِينَ میں پسند نہیں کرتا غروب ہونے والے خداوں کو جو چھٹی کر جاتے ہیں مجھے ایسے خدا قطن پسند نہیں کیونکہ خدا تو ہر وقت موجود رہنا چاہیے فَلَمَّا عَلْقَمْرَا یہ دیکھیں کتنے محکول انداز سے مناظرہ کر رہا ہے فَلَمَّا عَلْقَمْرَا بازغن جب دیکھ لیا ابراہیم نے القمرہ چاند کو بازغن تلوح ہونے والا قَالَا تو کی دیا حَازَ رَبِّی یہ میرا رب ہے قَالَا تو کی دیا حَازَ رَبِّی یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفْلَا جب وہ بھی غروب ہو گیا قَالَا تو کی دیا لَا اِلَّمْ يَادِنِي اگر مجھے پیشگی گائیڈنس نہ دیتے میرے پروردگار لَا قُونَ اللَّهْ مِنَ الْقَوْمِ ذُوَالِينَ تو میں بھی بن جاتا گمراہ قوم کا ساتھی کیونکہ انسانی عقل تو رواج کا غلام ہوتا ہے انسانی عقل ہاں وہ رواج کا یہ صرف اللہ کی گائیڈنس سے آدمی ناپاک رواج سے بچ جاتا ہے ورنہ رواج کا مقابلہ کرنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَحِ یہ کسی کے دلگردے کی بات نہیں یہ کسی کے بس کی بات نہیں رواج کا مقابلہ کرنا بھی لوگ آپ کو فتر ماریں گے ارے جی ہمارے باپ دادا نہیں سمجھتے تھے آپ ابھی سمجھنے والے ہیں باپ دادا نہیں سمجھتے تھے ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اپنے گھر میں کی کام خلاف شریعت ہیں اس لئے کہ رواج کے مقابلے میں ہمارا عقل سلنڈر کر چکا ہے اور میرے میتدالوجی میں کھی دیا تھا میتدالوجی میں کہ عقل جیسی نعمت اللہ نے انسان کو دے دی ہے تو اس کے بعد خبر کی ضرورت کیا رہے ہیں وحی کی آنے کی ضرورت کیا پڑی بس عقل کا عقل ہی سفیشنٹ تو میں نے وہاں جوابات دے دیئے تھے ایک ہی کہ کس کا عقل is سفیشنٹ بائل عقل of the human being amongst themselves that is different میرا عقل سفیشنٹ ہو گئے آپ کا کوئی ایسا پیمانہ ہے جس کے اساتھ پر یہ معلوم کیا جائے کہ فلا پرسن ہے کوئی ایسا پیمانہ یہ تو مچمور عقل من نہیں کس کو آتنٹک تاٹی بنائیں گے ایک بات ہی اور دوسری بات ہی کہ یہی انسانی عقل تفاوت تو چھوڑیے اس کا میدان بھی محدود ہوتا ہے جبکہ اللہ کریم خبر کے حوالے سے آپ کو لا محدود میدان میں لے کر جانا چاہتا ہے تو لا محدود میدان میں تو اس عقل کی پرواز نہیں ہوتا دوسری بات اور تیسرا ہم نے بتا دیا تھا کہ عقل یہ رواج کے مقابلے میں سرنڈر کر جاتا ہے یہ رواج کے مقابلے میں سرنڈر کر جاتا ہے بلکل خلاف عقل قسم کی بات کو یہ عقل بھی تسلیم کر جاتا ہے حالانکہ وہ تسلیم کرنے والے یہ جو عالوین والا مسئلہ ہے یہ کوئی تسلیم کرنے والی بات ہے سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کی سارے لوگ کتنا احتمام کرتے ہیں اس کے بھی سارے لوگ کتنا احتمام کرتے ہیں اب یہ بات کوئی تسلیم ہونے والی ہے کہ بھائی صلیب پر چلایا گیا ہے کوئی اس کو بنائی نہیں کر سکتا آپ ماتم دیکھیں وہ ایک رواج ہے چل پڑا ہے بھائی چودہ سو سال بعد ماتم کرنے کا کیا تصور ہے آپ کو عبید تلہ پہنچی انگریز والی بات ہے کہ آپ کو عبید تلہ پہنچی وہ کربلانہ شہید ہوگی اور آپ کو عبید تلہ پہنچی رواج کے مقابلے میں عقل سرنڈر کر جاتا ہے اور چوتی بات یہ کہ عقل سپرسٹیشن کا بہت جل شکار ہو جاتا ہے توہمات کا بہت جل یہاں پہ توہم آ جاتا ہے بس وہاں پہ عقل کام چھوڑ دیتا ہے اگر کسی نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی اور وہ اس توہم ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ آپ جو روزانہ جاند صاحب یہ آپ کو جو روزانہ مائگرین کی تکلیف ہو جاتی ہے کسی نے آپ کے خلاف کوئی سہر جادو اور ٹھونہ کیا ہے اگر وہ اس توہم کے ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کی یہ قل اور آپ کی انجنئر ہیں گے اور آپ کی تعلیم وہ سارے کا بیرا غرق بس پھر آپ لگے رہیں گے کہ فلا جگہ ایک آدمی یہ پروفیسر صاحب بیٹا ہوا ہے وہ کوئی جادو منتر نکالتا رہتا ہے اور فلا جگہ ہے وہ کوئی اس قسم کے ٹھونے مونے کر جاتا ہے تو سہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور جی یہ کیوں اس لیے کہ عقل توہم کے مقابل میں سرینڈر کر جاتا ہے تو چار وجو ہم نے بتا دیئے کتنے وجو جنہوں نے میتدالوجی نہیں پڑی انہیں کس بھی نہیں پڑا جس نے لاہور نہیں دیکھا جنہوں نے میتدالوجی میں شرک اپنی کی ہاں ہاں ہمارے ہاں ایک دوسرا بھی مشہور ہے یہ درگ روڈ کو یہ کراچی میں ہاں ہمارے ہاں تو وہ ساڑا پھر تمہیں سے ڈگروڈ کے دے نا ڈگروڈ کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جب کھر یہ آدمی کسی چیز کا پتہ کر لے اور سے پتہ نہ ہو تو لوگ کہہ رہتے ہیں پھر کیا پھر ایک کراچی میں رہنے دیکھ روڈ معلوم نہیں آپ تو یہ سرب الامثال جو ہوتے ہیں یہ تو پھیر جاتے ہیں ہاں قال لئلم یادینی ربی اگر پروردگار میں مجھے ہدایت نہ دی ہوتی پہلے سے لا کونم نہ تو میں ہو جاتا من القوم ظالم گمراہ قوم کا ساتھی فلم اشمس بازغتن جب اس نے دیکھ لیا سورج کو بازغتن تلو ہونے والا کالا تو کے دیا ہاظا ربی یہ میرا رب ہے اور ہاظا اکبر یہ سب سے بڑا ہے ہاظا ربی یہ سب سے بڑا ہے اس لیے کہ اس کا حجم بڑا ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ تیرہ لاکھ زمینیں اس کے پیٹ میں آسانی سے سما سکتی ہیں تیرہ لاکھ زمینیں اس کے پیٹ میں کتنا آسانی سے سما سکتی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ جو خود بھی ستارہ ہے جو خود بھی ستارہ ہے وہ تو سورج سے بھی چور ہزار گنڈا بڑا ہے ہاظنڈ فولڈ نمیت نمیت سوئے نا رات بھی آپ سو رہے تھے قالا آزا ربی اس نے کہ دیا یہ میں آیا یہ ہے میرا پرودگار آزا اکبر اور یہ سب سے بڑا ہے فلم ما افلت جب سورج بھی ڈوب گیا قالا تو ابراہیم نے کہ دیکھئے قالا ابراہیم نے کہ دیا یا قومیں لیڈزین جنٹل میں ابراہیم نے کیا تھا لیڈزین جنٹل میں قالا یا قومیں لیڈ می انفارم یو لیڈ می میک اٹھ کلیر لیڈ می اٹھ کلیر اور لیڈ می اٹھ کلیر اور لیڈ می اٹھ کلیر لیڈیو قالا یا قومیں اس نے کہ دیا او میرے قوم انی برے اون میں لا تعلق ہوں ممہ تشکون ان ساری چیزوں سے جنہیں آپ اللہ کا شریک ٹیراتے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ بھی دلگردی کی بات ہے کہ قوم سارے ایک طرف اور ایک بندہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے کوئی دوسرا نہیں ایجورت کر سکتا کوئی دوسرا سینسوریسا کر سکتا ہے یہ صرف پیغمبر کر سکتا ہے پانچ لاکھ انسانوں کے مقابلے میں اعلان کرنا ہاں ہم اپنی بیوی کے مقابلے میں نہیں اعلان کر سکتے بلکہ پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہے یہ تو پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی گر آیا تو جب روٹی اس کے سامنے رکھی گئی تو اس نے جو لقمہ اٹھایا تو اس نے کہا کہ آج تو سرے سے آپ نے آج بکائی نہیں کچھی ہے بیوی نے پورا جھوٹا اٹھایا بیوی نے پورا جو اقل میں اخبار میں لطیبہ پڑھ رہا تھا کہ یہ شادی کے لیے لوگ اتنے سارے جھوٹے اپنے دنر کے لیے کیوں خریدتے ہیں تو دوسری آدمی نے جواب دے دیا کہ اس لیے کہ بیوی کو ضرورت ہوتی ہے اس کے سر پر جھوٹے مار دیں کی بیوی نے جھوٹا اٹھایا کیا کہ آپ نے اس نے کہا کہ ویسے میں کہتا ہوں کہ آج بجے بوپ زیادہ لگی ہوگی یہ روٹی بڑی میٹی لگی اور اس نے جھوٹے اپنے پاؤں میں ڈال دی اور دور لگائی وہاں گلی تک اور وہاں پہ کڑا ہو کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم آج ایسی کچھی ہے آپ نے تنور کا آگ دکھایا نہیں اسے تو اس کے آن میں جو جھوٹا تھا وہ اسے دے مارا اب جب جھوٹا دے مارا تو وہ باہر گلی میں چلا گیا اور گلی میں چودری صاحبان اور سارے لوگ کرے تھے لیکن آدھی بھی بڑا تیست آزین کا اس نے فورا جھوٹا اٹھا کر واپس پہنگ دیا کہ اس وقت موچی نہیں ہوتے بازار میں کوئی موچی ملنے کا وقت ان سارے خداوں سے جو آپ شریک ٹیراتے ہیں اللہ کے ساتھ انی وجہ تو وجہیہ میں نے اپنا مو مول لیا ہے لِلَّذِ اُزَّاد کی طرف فتر السماواتے جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو والارضہ اور زمین کو حنیفن میری ٹائٹل یہ کہ میں حنیف ہوں اور حنیف کا معنی جو توحید کے ساتھ شرک کو نہیں شامل کرتا اور آمال میں بدت کو شامل نہیں کرتا یہ آپ لکھیں کہ حنیف کی دیفینیشن یہ ہے کہ عقیدے میں شرک کا شائع بان ہو اور آمال میں بدت کا شائع بان ہو ہاں مانا نہیں ہے دو اس کے دو کنٹینز ہیں اور دو کنسسٹ ہیں اور دو کنسسٹ یہ ہے کہ شرک کو بدت کو بلکل نہیں جانتے اس واضح مسئلے میں بھی وہ بدبخ ریزننگ کرتے رہے وحاجو اور ریزننگ کیا ابراہیم کے ساتھ آرگومنٹس کیے ابراہیم کے ساتھ قوموں اس کے قوم نے قالہ ابراہیم نے کہ دیا تو حاج جنی فی اللہِ آپ آرگومنٹس کنتے میرے ساتھ فی اللہِ اللہ کی ذات میں وقد ہدا نہیں اور اسی اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دیے تو اگر آپ اپنے سر کو مائیگرین کا مریض بھی بنا دے تو جس ذات نے مجھے گائیڈنس دی دی ہے آپ کا آرگومنٹس میرا کچھ نہیں بگار سکتا وقد ہدا نے اسی اللہ نے مجھے ہدایت دے دیے ہاں تو انہیں کہا اچھا تو آپ ان دیر سارے خداوں کو نہیں مانتے نہیں مانتے ان بابوں کو انہیں کہا نہیں میں کسی بابے کو نہیں مانتا بس ایک ہی بابا ہے جو خیالت کائنات خالق ہے نفع بھی اس کے ہاتھ میں اور ضرر بھی اسی کے ہاتھ میں میں کسی بابے و بابے کو نہیں مانتا کوئی نفع پہنچا سکتا ہے ضرر پہنچا سکتا ہے اس نے کہا کہ رات سو گے تو چارپائی سے نیچے اتھارے جاؤ گے نیچے پینک دیں گے ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے اور پنجاب میں کہ بابا کو نہیں مانو گے تو رات چارپائی سے چارپائی پینٹک سکھو گے بابا پینک دے جا رات بابا پینک تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا جس بابے کا کوئی خیر کا کام ہو نہیں ہاتھ میں کہ وہ صرف چارپائی سے لوگو اور پھر تو مانتا ہی نہیں اس کو کہ اس کا کام یہ خیر کا نہیں کہ آدمی کو رات چارپائی سے پینک دارو ابراہیم نے کیا جواب دے دیا کیونکہ وہ تہوم کا شکارت ہوتا نہیں پیغمبر کا تو عقیدہ پختہ ہوتا ہے تو ان کو لائک ہوتا ہے ان کا عقیدہ کمزور جو آپ شریک تیراتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ کہ مجھے کوئی تقلیف پہنچائیں گے اللہ ایشا ربی مگر یہ کہ اگر ارادہ کیا میرے پروڑگار نے شیعن کسی ضرر اور بیماری کا تو اب اسے میں کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی تقلیف پہنچ گئی تو وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا بابے مابے کا کوئی دخل نہیں ہوگا اس میں پہلے سے اس نے یہ پریکاشن کے طور پہلے استعمال کر دیا کہ کہ آپ میرے خلاف پھر یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ بابوں کو نہیں مانتا تھا تو اب پڑھا ہوا آئے پچار پائی پر اگر نے کہا اللہ یشا عربی شیعن میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے یہ عقیدہ بنانا چاہیے یہ عقیدہ بنانا بڑا مشکل ہے عرب بے کل شیعن وسیغہ اور رہاتہ کر چکا ہے میرا پروردگار کل شیعن ہرے چیز پر علم کے اعتبار سے افلا تتذکرون آیا آپ لوگ افلا تتذکرون آیا آپ لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے و کیفا خافو اور یہ دوسرا جواب پہلے تو کہہ دیا کہ جو خدا آپ نے بنائے میرا ان سے کوئی در نہیں ہے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی تقریب پہنچائیں گے اگر کوئی تقریب پہنچی وہ اللہ کی جانب سے یہ دوسرا اس پہ زیادہ آگے و کیفا خافو اور میں کس طرح ڈروں ما ان معبودوں سے اشرتوں جنہیں آپ لوگوں نے شریک تیرایا اللہ تعالیٰ کا لانکہ وہ اللہ کے شریک ہیں نہیں آپ لوگوں نے شریک تیرایا آپ مجھے ان سے ڈراتے ہیں و کیفا خافو اور کس طرح میں ڈروں ما ان معبودوں سے اشرتوں جنہیں آپ نے شریک تیرایا ولا تخافونا اور آپ لوگ نہیں ڈرتے کہ آپ لوگوں نے شریک بنا دیئے اللہ کے ساتھ ماں ان معبودوں کو لم یو نزل بے کہ نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شراکت پر سلطانا کوئی ادنا دلی بھی آپ مجھے ڈراتے ہیں ان سے جو آپ نے شریک بنایا ہے اور آپ خود نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹیراتے رہتے ہیں فائی الفریقینی مجھے جواب دیں فائی الفریقینی احق بالامن ہم اور آپ میں سے کونسا گروہ حق بالامن زیادہ پرامن ہے زیادہ امن میں کونسا گروہ ہے میں جو اس طاقت و خدا پر عقیدہ رکھتا ہے یا آپ جو اس طاقت و خدا کے ساتھ اتنے سارے شریک ٹیرہ چکے ہیں مسئلہ تو کلیر ہے کہ دینجر میں آپ ہیں میور انڈینجر اپرو ہیں کہ آپ تباہ ہو جائیں گے فائی الفریقینی تو کونسا گروہ ہم میں اور آپ میں سے حق بالامن زیادہ امن میں ہیں اگر آپ لوگ کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اگر آپ میں کوئی سمجھ بوجھ ہے تو جواب دے دیں اللہزین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بظلمن وہ لوگ جو ایمان لا چکے ولم یلبسو ایمانہم بظلمن اور انہوں نے مکس نہیں کر دیا اپنے ایمان کو بظلمن کسی قسم کی شرک اور بیدت سے اپنی ایمان کو پلوٹڈ نہیں بنایا کسی قسم کی شرک اور بیدت سے ولم یلبسو ایمانہم اور پلوٹڈ نہیں بنایا اپنے ایمان کو بظلمن کسی قسم کی شرک اور بیدت سے اولائے کہ یہ لوگ لہم الامن و امن انہی کے لیے ہے اللہ کے عذاب سے وہم موتدون اور وہ گائیڈڈ لوگ ہیں و تلکہ خجتنا آتینا ابراہیمہ اور یہ ہمارا خجتنا ہماری دلیل تھی یا قوت استدلال تھی و تلکہ خجتنا اور یہ ہماری قوت استدلال تھی آتینا ہا جو ہم نے دے دی تھی ابراہیمہ ابراہیم کو علا قومی اس کے قوم کے مقابلے میں کہ اولا جواب ہو گئے نرفہ درجات منشہ ہم نرفہ درج ہم اوپر کر دیتے درجات ان درجات کے اعتبار سے من اس کو نشاؤ جس کو ہم چاہتے ان رب کا آپ کے پرودگار حکیم وہ وزدم والے غلیم اور علم والے ہیں و وہ اپنا لہو اسحاقہ اور دے دیا تا ہم نے ابراہیم کو گفت کیا تا اسحاقہ اسحاق بیٹھا و یا قوبہ اور یا قوب پوتا و یا قوبہ اور یا قوب کل انہ دینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دے دی تی و نوح انہ دینا من قبلو اور نوح کو بھی ہم نے گائیڈنس دی دی تی من قبلو اس سے پہلے یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے مخالفین کے اعتراض کہ یہ آپ نئے دن کس کا حسل آئے ہیں آپ سے پہلے نوح بھی تو گزر گیا ہے اس نے یہ بات تو نہیں کی کہ خدا ایک ہے اس نے یہ بات تو نہیں کی اس کے زمانے میں تو بہت سارے خدا آتے یغوز تے یغوک تے نصر تے آپ سورے نوح نکالیں بارہ نمبر فنی نائے دیکھ لیا حیث نمبر تین انہ عبداللہ اللہ کو ایک مانو نوح کے راہ ہے لیکن ایک سے شروع کر دیں ابتدا سے انار صلی اللہ نوح انہ الا قومی ہم نے بجوا دیا تانوح کو اس کے قوم کے پاس کہ ڈرائیں اپنے قوم کو قبل اس سے کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب اس نے کہے دیا او میری قوم میں آپ کے لئے کلیر کٹ ڈرانے والا ہوں انہ عبداللہ اللہ کو ایک مانو واتقو اس سے ڈرواتی ہونی اور مجھے فالو کرو یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو ویؤخر کم اور آپ کو رکے گا محفوظ الہ اجل مسمع اس خاص وقت تک انہا جلاللہ ہے اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو وہ پھر مؤخر اور ڈیلے اور ملتوی نہیں کیا جاتا اگر آپ کو سمجھ بوجاتی ہے قالا لیکن انہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا تو یہ نوح کی تقریر ہے کہ عبداللہ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پھر ایک لمبی تقریر کی ان کے سامنے تو نو سو پچاس سال لگے رہے کتنے سال نو سو پچاس سال قال رب اللہ علیہ السلام کا دوسرا کا پیغمبر کا کوئی دوسرا کام تو ہوتا ہی نہیں جب بھی موقع مل جاتا ہے لوگ کو اپنے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف کہاں فلم ہاں ہم لوگوں کی عمر زیادہ تھی فلم یزدہم دعائی اللہ فرارہ فلم یزدہم دعائی اللہ فرارہ تو زیادہ نہیں کر دیا انہیں میرے بلاوینے اللہ فرائی اللہ فرارہ مگر رنوے کے اعتبار سے جیسے ہمیں نے دعوت میں زور نہ گئے انہوں نے رنوے میں زور نہ گئے وَإِنِّي قُلَّمَا دَعوتُمْ اور میں نے جب بھی ان کو بلایا لِتَخْفِرَ لَهُمْ میں نے کوئی اپنے فائدے کے لیے طولہ بلایا لِتَخْفِرَ لَهُمْ تَاكِہِ آپ انہیں مغفرت کر دیں تو انہوں نے کیا کہا جَعَلُوْ أَسْوَابِ آُن فِي آزَانِمْ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر اپنے املیاء داخل کر دی کہ اس دیوانے کی بات یہ کانوں میں سننے میں آ جائے کبھی کبھا دلکو لگتی ہے تو انہوں نے سمجھایا تھا ایک دوسرے کہ ان کو سننے سے سننے نہیں سننے نہیں دیوانے کی بڑھے کبھی کبھار لگ جاتی ہے وَحَلُوْ أَسْوَابِ آُن فِي آزَانِمْ وَسْتَغْشَوْ سِيَابَمْ اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو اونے رکھا مینز کے تس سے مس نہیں ہوئے وَاسَرُوْ اور وہ اسرار کرتے رہے اپنے کفر پر وَسْتَقْبَرُ اسْتِقْبَارَا اور انہوں نے بہت بڑا انکار کر دیا سُمَّئِلِّ اور میں نے انہیں دعوتوں میں نے انہیں بولایا جہارا جہارا مین کہ ان کے بازاروں میں گیا اور وہاں پہ دعوت دے دی ان کے میلے لگتے تھے تو عبداللہ علیہ السلام کے لئے تو کوئی جلسہ منعقد نہیں کراتے تھے کہ اسٹیج کا انتظام کرے آج نوح علیہ السلام نے تقلیل کرنی ہے وہ خدا کا بندہ ان کے میلے میں پہنچ جاتا لوگ خرید فروغ میں مصروف رہے تھے اور وہ تقلیل شروع کر دیتا سَمَّئِنِّ جیسے اس سے پتا لگتا ہے پتا نہیں بخشیت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ مرمانی فرمائے اور ہم کہتے ہیں ہم خیر الامم ہیں کہیں ساری امتوں میں ہم خیر الامم ہیں ساری امتوں میں سَمَّئِنِّ دَغَوْتُمْ جِعَارَ سُمَّئِنِّ سُمَّئِنِّ دَغَوْتُمْ جِعَارَ سُمَّئِنِّ آلَنطُ لَهُم اور بینِ آلَنطُ لَهُم اعلان بھی کروا دیئے ان کے لئے وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور دیکھیں وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور ہرے کے ساتھ ذاتی اعتبار سے بھی بات کی ایک ایک کو پکڑے رکھا کہ ذرا میری بات سنیں ایک ایک کو کونے پر دے جا کر اسے سمجھایا بجایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے کیا کہا کسی کو گالی نہیں دی میں نے کہے دیا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ آپ مغفرت مانگئے اپنے پرودگار سے آپ کے پرودگار غفاراً وہ بخشنے والے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ کریم يُرْسِلِ السَّمَاءَ آپ بادل کو جاری کر دے گا ان کے اوپر قہد صالح کی مصیبت آئی کی بارش نہیں برس رہی يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ کریم جاری کرے گا بادل کو آپ کے اوپر مِدْرَارًا عَادَتًا وَيُمْدِدْكُمْ جَرْيَانًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ اور اللہ اضافہ کرے گا آپ لوگوں کے لئے مال میں وَبَنِینَا اور بیٹوں میں وَيَجْحَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور سوارے گا آپ کے لئے جَنَّاتٍ بَاغ وَيَجْحَلْ لَكُمْ اور جاری کرے گا آپ کے لئے انہاراً آپ کے سوکے ہوئے دریاء آپ کے کفر کی وجہ سے آپ کے دریاء سوک چکے ہیں مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا کیا مسئیبت پڑیے آپ لوگوں پر لَا تَرْجُونَ کہ آپ عقیدہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی حضمت کا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَا اور اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو ان سٹیجز ان سٹیجز مطفہتے حلقاتے مزغاتے پہلے ہم نے کہے دیا تھا سور مومنوں نے عَلَمْ تَرَو تو یہ دلیل نفسی یہ کیا ہوگی ہے دلیل نفسی عَلَمْ تَرَو کیَفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْحَ سَمَاوَاتِ انتباقا آیا آپ نہیں دیکھتے کس طرح پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو اتباقا ایک دوسرے کے اوپر وَجَعَلَ الْقَمَرَا فِيْهِنَّ نُورًا اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آعَو چَعَلْكُو فِيْهِنَّ اس بُلَنْدی میں نُورًا نُور وَجَعَلَ الشَّمْسَ اور پیدا کر دیا ہے سورج کو سراجن شولزن سراجن شولزن اس کی کھرنے نکلتی ہیں وَاللَّهُ عَمْبَتَكُمْ اللہ نے پیدا کر دیا ہے مِنَ الْعَرْضِ زَمِينَ سے نَبَاطًا جس طرح گراس اگتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ اللہ نے بنایا ہے آپ کے لئے زمین کو بساطاً ہموار لِتَسْلُقُ مِلْحَا تاکہ آپ چلتے رہیں اس زمین میں سبولاً فِجَاجا بڑے بڑے فری ویس پر قَالَ نُوْخُنْ رَبِّ اللَّهُ حَسَوْنِ کہ دیا نُوْنِ اوپر میرے پرودگار اللہ حَسَوْنِ انہیں میری سینٹ پرسینٹ نہ فرمانی کی وَالتَّبَغُو اور یہ تابداری کر چکے من ایسے بتمیزوں قَالَمْ يَزِدُ مَالُو وَلَدُو جن کو انکریز نہیں کیا ان کے مال و اولاد اللہ خساراً مگر بے اعتبار لاس اور خسارے کے کہ وہ لوگ جو اپنے احل و عیال کی وجہ سے اور اپنے مال دولت کی وجہ سے سرکش بن چکے ہیں یہ جو غریب ہے بطبخی بھی ان کو اتباع کر رہے ہیں میرے پیچھے نہیں آ رہے ہیں بکروں مکرم کبارہ اور انہوں نے بہت بڑی تدبیر بنائی ہے میرے قتل کرنے کے لئے وَقَالُو لَا تَذَرُنَّا آلِعَتَكُم اور کھی چکے ایک دوسرے سے پیمان لے چکے ہیں ہاتھ لے چکے ہیں کہ لَا تَذَرُنَّا آلِعَتَكُم نچوڑیے اپنے خداوں کو اس دیوانے کے لئے وَلَا تَذَرُنَّا وَدَّو وَلَا سُوَا اور نچوڑیے وَدْكُو وَلَا سُوَا یہ ان کے معبونوں کے نام تھے مشہور تھے بیسے تھے تو ہزاروں لیکن چند ان میں چیف تھے لَا تَذَرُنَّا وَدْدًا وَدْكُو نچوڑیے سُوَا کو نچوڑیے یغوس کو نچوڑیے وَيَغُوْقَ یغوْق کو نچوڑیے وَنَسْرَ اور نَسْر کو نچوڑیے تو عبراہیم علیہ السلام سے اپنی قوم نے کہہ دیا کہ نو نے تو یہ باتیں نہیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے زمانے میں تو وَدْتا سُوَا تَا یغوس تَا یغوْق تَا نَسْرَ تَا تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بگبختو ان کو نوح علیہ السلام نے تھوڑا مان لیا تھا تے تو میں اس سے انکار تو نہیں کر رہا کہ وہ سٹیچو موجود تو تے لیکن نوح نے تولاوں نے سپیر کر دیا تھا وہ تو علیہ کو کنڈم کرتا رہا وہ علیہ کو کنڈم کرتا رہا تھا بس یہ کافی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولی محمد وعالی واصحابہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع علیم و تبارینا انکا انت الطواب الرحیم اللہم ربنا الحمدہ بالقرآن العزیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا و علمنا منه ما جہلنا وذکرنا تلاوتا انا لئل وانا نعار اللہ خیرن حافظہ وارحم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو مشرقین مکہ نے کہہ دئی کہ ہاں ابراہیم کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں نوح علیہ السلام اسی فکر کے حاملتے جو ہم کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان یہی فکر لے آئے تھے اللہ کریم نے فرمایا وہ سارے ہدایتی آفتگان ہیں وہ سارے توحید ہی کے قائلتے ہیں توحید ان کا متفقہ کی رہا تھا یہ آپ کہاں سے نفردون کے لائے ہیں وَحَبْنَا لَوْ اسْحَاقَ اور گفت کر دیا تھا ہم نے اسے اسحاق وَيَاقُوبَ اور یاقُوب کُلًا لَنْحَدِيْنَا آرے کو ہم نے گائٹ کر دیا تھا وَنُوْحَنْحَدِيْنَا مِنْ تَبْلُو اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے وَمِنْ ذُرِّيْتِهِ وَمِنْ ذُرِّيْتِهِ اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے دعودہ وَسُلِيْبَانَ وَعَيُوبُ دعودہ وَسُلِيْبَانَ عَيُوبُ یوسف موسیٰ اور حارون وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُوسِنِينَ اور اسی طرح بدلہ دیتے احسان کرنے والوں کو وَزَكْرِيَا اور اسی کے اولاد میں سے تھے زکریہ احیاء عیسیٰ اور الیاز کل من السالحین یہ سارے سالحین کے زمرے میں سے تھے وَاسْمَائِلَ اسماعیل اور الیسائیون سرلوت وَقُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور تمام قوم نے برطری دیتی عَلَى الْعَالَمِينَ مخلوقات کے اوپر اب وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ بَعْد مفصرین نے کہہ دیا ہے کہ پروناؤن من ذُرِّيَّتِهِ میں یہ ہاں کا پروناؤن یا زمیر حضرتِ ابراہیم کو راجے ہے لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ ابراہیم کے اولاد میں سے تھے یہ سارے انبیاء جبکہ حضرتِ یونس وہ ابراہیم کے اولاد میں سے تنہی اور حضرتِ لوت وہ اب ابراہیم کے اولاد میں سے تنہی تھے وہ تو اس کے بتیجے تھے بتیجے تھے تو اس لئے ہم نے ذُرِّيَّتِ ہی کا پروناؤن حضرتِ نوح کو راجے کر دیا کہ یہ سارے حضرت نوح کے اولاد میں سے تھے بشمول یونس اور نوت کے بس یہ یہ پوائنٹ تھی اہم تک کرنے کی کہ وہ منظریتی اور نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے یہ سارے جو ذکر ہو رہے ہیں اگر آپ ابراہیم کو راجع کر دیں کہ ابراہیم کے اولاد میں سے تھے تو پھر کیسے ایکسکلوڈ کریں گے حضرت یونس کو اور حضرت نوت کو کہ یونس ابراہیم کے اولاد میں سے نہیں تھا اور حضرت نوت نے ابراہیم کے اولاد میں سے تھے اس قوتیہ تھا جب آپ پلدار درخ کے قریب کرے ہو کر قابل خوراک دانے چن چن کے توڑیں تو اس حمل کو کہتے ہیں اجتبا کیا کہتے ہیں؟ اجتبا اس کا معنی ہے انتخاب کرنا چوز کرنا وجتبے نام اور چوز کر دیا تا ہم نے ان لوگوں کو وعدے نام ہم نے گائیڈنس دی تھی ان کو الہ سراتم مستقیم سیدھے راستے کی جانب ذالکہ ہداللہ ذالکہ انہی لوگوں کا یہ دین ہداللہ یہی ہے دین اللہ تعالی اید کا معنی ہے دین ذالکہ انہی لوگوں کا یہ دین یہ دین ہے اللہ تعالی کا اللہ تعالی کی دین یہی ہے جو انہی لوگوں کا تھا اور وہ مبنیتہ اور بیس کرتا تھا توحید پر مبنیتہ اور بیس کرتا تھا توحید پر اور آپ پیچھے چلے جائیں نمبر سیونٹی ٹو دیکھ لیا قل اندھو من دونی اللہ ما لا یلفونا ولا یذرنا ونرد ولا آقابنا پادیز حضان اللہ قل لزستاوت الشیاتین فیلرز حیران لہو اصحاب یدھونہ الہدعتنا قل انہی دللہ ہوا الہدا قل آپ کے دیجئے انہی دللہ دین اللہ تعالی کا ہوا الہدا وہی دین ہے باقی گپ شپ ہیں جو نے کہا حاصل یہ ہے کہ دین اللہ تعالی کا وہی دین ہے باقی ساری چیزیں یہ گپ شپ ہیں there is no any dین except the dین of اللہ سبحانہ و تعالی سیونٹی ون قل انہی دللہ آپ کی دیجئے دللہ دین اللہ تعالی کا ہوا الہدا وہی دین ہے دین اللہ تعالی کا وہی ہے اب اللہ کی دین کو آپ کیسے پہچانیں گے انہی لوگوں کی لویا سے پہچانیں گے یہ لوگ کا لسٹ اللہ تعالی نے دے دیا ومن ذریعتی دعود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون یہ جو لوگ کی لسٹ اللہ تعالی نے دے دی ہے یہ سائنز ہیں اللہ کے دین کے شناخت کے یہ سائنز ہیں اللہ کے دین کے شناخت کے اتباع تو لوگ کرتے ہیں دین کی اتباع لوگ کرتے ہیں دین کی لیکن وہ دین فهم حاصل کرتا ہے چند قابل ذکر اشخاص کے حوالے سے قابل ذکر ان بریف جب آپ دین حق کا دین حق کی بات کریں گے تو دین تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے ایک سٹنگ میں تو آپ پوری دین کو بیان نہیں کر سکتے تو اگر کسی نے آپ سے دین کی شناخت کروانے اور کرنے کا ڈیمانڈ کر دیا کہ صحیح دین تو ان بریف آپ کیا سکتے ہیں وہ جو محمد والا دین ہے وہ جو موسیٰ والا دین ہے وہ جو عیشہ والا دین ہے وہ جو انبیاء کرام والا دین ان بریف بس آپ نے سمجھا دیا وہ افراد شناخت بن چکے کچھ افراد وہ حق کی شناخت بن جاتے ہیں کچھ افراد وہ حق کی شناخت بن جاتے ہیں تو شریعت اسلامیہ میں نظریہ پرستی ہے شخصیت پرستی نہیں شخصیات اس نظریہ کی شناخت بن جاتے ہیں آپ یہ بات لکھیں اپنے ساتھ تو شخصیات ان کی پرستش نہیں کی جاتی وہ اس نظریہ کی شناخت بن جاتے ہیں اس کی علامت بن جاتے ہیں جس طرح روڈ پر لگے ہوئے بورڈ پر سائن بورڈ پر اسپتال کی اپنی شناخت ہوتی ہے کوئی ٹریڈ مارک ہوتا ہے اسپتال کا تو وہ ٹریڈ مارک وہاں پہ اس ٹریڈ مارک والے بورڈ وہ سائن بورڈ کے قریب لوگ کسی مریض کو نہیں ڈالتے ہیں وہاں سے اگزیٹ لے لیتے ہیں کوئی شناخت ہوتا ہے وہاں سے اسپتال کیلئے اگزیٹ لے لیتے ہیں واللہ کریم نے فرمائی جو میں نے لسٹ دے دی یہاں سے آتنے اگزیٹ لینا ہے دین حق کے لیے جہاں محمد کرے ہوں وہاں سے اگزیٹ لینا ہے جہاں موسیٰ کرے ہوں وہاں سے اگزیٹ لینا ہے جہاں عیسیٰ کرے ہوں وہاں سے اگزیٹ لینا ہے علی مصربات اور تصمیمات اور یہ فکر سورہ فاتحہ میں اللہ نے دے دی آپ سورہ فاتحہ نکالیں الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے کلیم ہے دعویٰ ہے کیوں میں نے کہے دیا تھا میں نے کہے کہ یہ دعویٰ اپنے تئی دلیل بھی خود ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج موجود ہے سورج کی وجود کے لیے دلیل سورج خود ہی الحمدللہ تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی دلیل اس لئے کہ وہ اللہ ہے بس خارجی دلیل کی کوئی ضرورت ہے بس اس لئے کہ وہ اللہ ہے تو تعریف اللہ ہی نہیں جاتی ہے اور پھر بعد میں دلائل کا سلسلہ کہ رب العالمین و رب سارے مخلوقات کا الرحمن و عمومی رحم کرنے والا ساری کائنات پہ الرحیم اور خصوصی رحم کرنے والا مسلمانوں پر مالک یوم الدین و مالک روز جزا کا ایاکن آبد ہم آبی کی بندگی کرتے ہیں و ایاکن استقیم اور آبی سے سپورٹ مانگتے ہیں اہدن الصراط المستقیم خدا و اندہ ہمیں دکھا دے خدا و اندہ ہمیں دکھا دے الصراط المستقیم کیونکہ ہر ایک سٹپ پر آپ اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یا سینکڑو رہزم بھی رہتے ہیں وہ سارے رہزم آپ کو رہزم آپ کو رہبروں کے شکل میں بلیں گے بابا کریں گے رہبر ہونے کے ہوں گے رہزم رہبر نہیں ہوں گے چلتا ہوں توڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہو ابھی رہبر کو میں آپ کیسے رہبر کو پہچانیں گے چلتا ہوں توڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہو ابھی رہبر کو جو مجھے صحیح راستہ دکھا رہے ہیں تو انہوں نے مانگ لیا اللہ سے کہ ادھنا صراط المستقیم خدا انہوں نے صراط المستقیم دکھا دیں اس کے لئے رحبر کی ضرورت ہے صراط اللہ زینہ انہم تعالی کہاں سے اگزیٹ لینا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر والے اگزیٹ سے عمر والے اگزیٹ سے عثمان والے اگزیٹ سے علی والے اگزیٹ سے صحابہ والے اگزیٹ سے تابعین والے اگزر سے ایمہ مجتہدین والے اگزر سے انکم مجھ عشمن کن بعدی فسیارہ اختلافاً کثیرہ دین کے حوالے سے بہت سارے اختلافات آپ کو ملیں گے تو آپ کی اکارتوں مخمسے پر جائیں گے حضور پاک نے فرمایت کہ آپ نے آپ کو خود مخمسے مرے دالوں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین صحابہ کا راستہ لوگ کونسا راستہ صحابہ کا راستہ المؤمنین اسی آیت میں صحابہ کی جماعت کہ صحابہ کے راستے کو جوڑ کر کوئی دوسرا راستہ لیں گے مولی ہی ماتا والدہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم بھی آپ کو اسی راستے کے حوالے کر دیں گے اور وہ راستہ وہ کم از کم اللہ کے قریب نہیں جا پہنچتا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مُسِنْغًا وہ راستہ آپ کو لیٹ کرے گا پرائٹ ہوئے جہنم کی طرف کہ شریعت میں شخصیت پرستی نہیں اتباہ شخصیات کیا ہے اتباہ شخصیات to follow a شخصیات to follow a specific شخصیات because you yourself you don't know what Allah said and what Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said as you know that when we explain an ayah of the Holy Quran according to the interpretation of Abu Hanifa عرشافی عرمالک احمد بن حمد nobody else knows in such a way which is known by ابو حنیف عرشافی عرمالک احمد بن حمد entire life you will be in need of to know the actual interpretation of the deen of Allah سبحانہ و تعالی according to the explanation of these ayahmas ذالکہ یہی ہے دین اللہ تعالیٰ کا ذالکہ اسے کہتے ہیں demonstration اس میں اشارہ کیا ہے اس میں اشارہ demonstration تو یہ اشارہ کس جانے پہ ذالکہ یہ جو لس میں نے دے دیا ہداللہ یہی اللہ کی دین ہے اب اللہ نے ان شخصیات کو دین کہہ دیا کس کو دین کہہ دیا دین دین یہ دین کونسی چیز یہ محمد جو سامنے کڑا ہے یہ دین ہے یہ سلیمان جو سامنے کڑا تھا یہ دین ہے یہ موسیٰ اور عیسیٰ جو سامنے کڑے ہیں یہ دین ہے یہی لوگ اللہ کی دین ہیں یادی بھی ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دین کے ذریعے من یشاہ ان کو جسے اللہ چاہے من حبادی اپنے بندوں میں سے ولو اشرکو لہبتانو ما کانو یامنون ولو اشرکو لہبتانو ما کانو یامنون اور اگر وہ شرک کر جاتے لہبتانو تو باطل ہو جاتے انہی میں سے ما کانو یامنون وہ جو وہ عمل کرتے رہے اس لیے کہ شرک کرنے سے آدمی مرتد بن جاتا ہے اور مرتد کے سارے آمال ضائع ہو جاتے ہیں مرتد کے سارے آمال ضائع ہو جاتے ہیں آیت ہم نے مرتد کہ وَمَنْ يَرْتَدْ مِلْكُمْ غَنْدِينِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ آمَالُمْ هُفِيَ خَالِدُونَ اور وہاں پہ ہم نے دو ایمہ کا بلکہ چاروں ایمہ کا اختلاف ذکر کر دیا تھا کہ مرتد کے ارتداد سے آمال ضائع ہو جاتے ہیں لیکن اگر مرتد پھر نیورس گیر لگائے اور دین میں داخل ہو جائے مرتد ہونے کے بعد ارتداد سے تو آمال ضائع ہو گئے آدمی مرتد ہو گیا اس نے جو حج کر دیا تھا ضائع ہو گیا فار ایسامپل اس نے ایک بجے زور کی نماز پڑھی اور زور کا وقت فار ایسامپل تین بجے ختم ہو جاتا ہے نیر بجے وہ مرتد ہو گیا تو زور کی نماز جو اس نے پڑھی ہے وہ ضائع ہو گئی لیکن تین بجے سے پہلے پہلے وہ واپس مسلمان بن گیا تو اب زور کا کیا کرے گا تو اقارڈنٹو آل اف دی تری امہ ان آل حدیث زورات بیار آف دی ویو زور is done زور is done ایوان کو انیفہ سیز نو زور is not done زور is gone ارتداد نے تو زور کا بیڑا غر کر دیا حج کا بھی بیڑا غر کر دیا فولائے کا حد تک آمال ہوں اس کے کہ اللہ کریم نے ڈکری دے دی کہ فولائے کا ارتداد کہ ہوتے ہوئے سارے آمال کا جنازہ نکل گیا سارے آمال کا جنازہ نکل گیا اور ہم نے وہاں پہ وہ ٹیکنیکلیٹی ابو حریفہ والی ذکر کر دی تھی ٹیکنیکلیٹی کہ شافی مالک آمد بن حمبل رحمہم اللہ اور امام دعوت ظاہری وہ چھاروں کہتے ہیں کہ امیر تدید میں انکو مہندینی فیامت اگر آدمی مرتد ہو گیا اور مر گیا آدمی مرتد ہو گیا اور مر گیا فولائے کا حبتت آمال ہم ان کے آمال ضائع ہو گئے آدمی مرتد ہو گیا ارتداد میں مرا نہیں بلکہ واپس مسلمان ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مینز کے آمال is done وہ ضائع نہیں ہوئے ابو حبتت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو فیال ہیں اور دو جزا ہیں منیر تدید من کمہ دینی یہ ایک فیال مرتد ہو گیا فیامت مر گیا یہ دوسرا آمال اور آیت کے آخیر میں دو جزا ذکر ہیں فولائے کا حبتت آمال ہم آمال ضائع ہو گئے یہ ایک جزا ہم فیہ خالدون ہمیشہ کے لئے وہ جہنم میں ہوں گے یہ دوسری جزا پہلی جزا کا تعلق پہلے عمل سے اور دوسری جزا کا تعلق دوسرے عمل سے اور آبوں نے فونت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا جائیں اور عربوں کے دیوان کو دیں کہ دیوان لرب کو کہ جب وہ شرط میں دو چیزیں لاتے ہیں اور جزا میں دو چیزیں لاتے ہیں تو پہلی جزا پہلی شرط پر ابو حنیفہ کمال کرتا ہے اللہ اس آدمی کے مرکت کو منور بنا دے لیکن لوگ اس کے دشمن کیوں ہیں اس لیے کہ انناسو اعداء علماء جہید انناسو اعداء علماء لوگوں کی جس چیز کو اپروچ نہیں ہو تو اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں ابو حنیفہ کے فارم کو اپروچ فَإِنَّ النَّاسَ أَعْيَالٌ بِفِقْحٍ شَافِرَ عَمَتُ اللَّهِ علیہ نے فرمائے فَإِنَّ النَّاسَ أَعْيَالٌ بِفِقْحٍ وَلَا فِقْحِ الْإِمَامِ عَبِي حَنیفہ کہ لوگ فقہ اور قانون کے میدان میں ابو حنیفہ کے بچے لگتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا قانوندار امام شافی کہتا ہے فَإِنَّ النَّاسَ أَعْيَالٌ بِفِقْحٍ وَلَا فِقْحِ الْإِمَامِ عَبِي حَنیفہ سارے ہیں سارے جاہل اس کے دشمن ہیں اس لیے خلاصہ ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَانُمْ اور اگر وہ شرک کر جاتے لَحَبِتَانُمْ تو باطل ہو جاتے ان میں سے مَا کَانُوْ يَا مَنُونْ وہ ساری چیزیں جن کے وہ عمل کر چکے تھے اولائِ کَلَّذِينَا یہی لسٹ اولائِ کَلَّذِينَا یہی لوگ وہ لوگیں آتے نام الكتابہ کہ دے دیا تامنے ان کو الكتابہ کتاب والحکمہ اور نظام حکومت وَلْنَبُوَتَانُمْ اور نبوت کل بھی یہ بات گزری تھی کہ جتنے سارے انبیاء آئے وہ تبدیلی ہے نظام کے لئے آئے کس کے لئے آئے نظام کی تبدیلی کے لئے کہ نظام کی تبدیلی یہ تب ممکن ہے جب افراد تبدیل ہو جائیں وہ افراد تبدیل کیونکہ society that is combination of organs اور وہ organs individual ہوتے ہیں individual کی اصلاح ہو جاتی ہے automatically community ٹیک ٹاک ہو جاتی automatically community ٹیک ٹاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے community بنائی تو پھر شریعت کو implement کر دیا شریعت کو implement کر اگر آپ افراد کی اصلاح نہیں کریں گے تو ڈنڈے کے زور پر آپ نے کسی سے قانون نہیں منوا سکے وہ قانون کی دجیہ اوڑا دے رہیں گے اور ہم یہ فکر نہیں کرتے یہ فکر کوئی کرتے کہ افراد کی اصلاح کی جائے میں شریعت بالپاس کرتے ہیں شریعت بالکل کو کوئی عملی کرے گا عمل کون کرائے گا ان کو کوئی بھی نہیں کرنے والا ہمارا جج وہ بے دین ہمارا وزیر وہ بے دین ہمارا وزیراعظم وہ بے دین ہمارے بیسی وہ بے دین ہمارے کمیشنر وہ بے دین ہماری پولیس وہ بے دین اللہ تعالی رہا ہم کرمائے میں نے ایک بار وہاں اسمبلی میں کہہ دیا اسمبلی میں ویسے میں نے مطیفہ کہہ دیا میں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس چوری کیوں ہو جاتی ہے ٹیکس چوری کیوں ہو جاتی میں نے کہا یہ انگنوٹیکس کے افسروں کی وجہ سے ایک سائز ڈیوٹی کیوں لوگ نہیں دیتے ایک سائز والوں کی وجہ سے کسٹم ڈیوٹی لوگ کیوں نہیں دیتے کسٹم والوں کی وجہ سے امن امان کیوں نہیں آتا پولیس والوں کی وجہ سے امن امان کیوں نہیں آتا میں نے کہا کہ سیاست در جمہوریت کیوں دیول اپنے ہو رہی سیاست دانوں کی وجہ سے سیاست دانوں کی وجہ سے دیول اپنے ہو رہی اور میں نے کہا کہ میں معذرت سے میں خود بھی مولیوں ہوں لیکن میں نے کہہ دیا کہ دین کیوں نہیں آرہا مولیوں کی وجہ سے ہم صحیح طور پر لوگوں کو دین سکا نہ سکے کہ دین ہے کیا چیز دین ہاں ابھی آپ کو ہوتا لگیا اللہ کے ساتھ عبادات میں شریک پیدا کرنا یہ شریک ہے کیا ہے تو اللہ کے بجوائے ہوئے نظام کے مقابلے میں کسی دوسرے نظام کو اپنانا بھی شریک ہی کا شعبہ ہے حضرت امام شہید رحمہ اللہ نے لکھ لیا ہے اور شاہ اسماعید شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کیونکہ قرآن اللہ نے بجوائے کس دی ہے کیسے ایمپلیمنٹ کروایا جائے شخصی زندگی میں خاندانی زندگی میں معاشرتی زندگی میں معاشی زندگی میں سیاسی زندگی میں قومی زندگی میں بین اللہ قومی زندگی میں سورہ بنی اسرائیل درمہ پارا آیت نمبر نو اللہ حاضر قرآن یادی لِلَّتِ ہی آقوام اللہ حاضر قرآن تحقیق یہی قرآن یادی وہ گائیڈ کرتا ہے لِلَّتِ اس راستے کی طرف یادی وہ گائیڈ کرتا ہے زندگی میں اس زندگی کی طرف یہ اقوام جو بیمچ مور بیلنسڈ لائف ہے اور اقوام یہ اقوام یہ ہے اسم تفضیل قیم کا یہ اسم تفضیل ہے قیم کا اور قیم کے دو معنی ہوتے ہیں میں نے بھارہ آپ کو بتا دیا کہ قیم کے دو معنی ہوتے ہیں ایک وہ چیز جو خود سیدھی ہوتی ہے اور دوسرا وہ جو اوروں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے قیم کا معنی خود سیدھا اوروں کو سیدھا کروانے والا تو اقوام یہ اس لائف اور ویز اور مینرز آپ لائف کی طرف آپ کو گائیڈ کر دیتی ہے جو لائف خود سیدھا ہے اور لائف کو سیدھا کر دیتی ہے زندگیوں کو سیدھا کر دیتی ہے تو اٹ مینز کہ دنیا کا سب سے بہترین نظام یہی قرآن ہے یہی قرآن ہے جو آپ کو بیلنس لائف دے دیتی ہے متوازن لائف آپ شخصی زندگی میں احمدی کریں شخصی زندگی متوازن ہو گئے آپ فیملی کے اندر ایمپلیمنٹ کریں وہ بیلنس ہو گئے آپ سوسائیٹی میں ایمپلیمنٹ کریں وہ متوازن ہو گئے آپ سٹیٹ میں ایمپلیمنٹ کریں سٹیٹ متوازن ہو گئے یا بللتی یا اقوام تو دنیا بھی زندگی کو بہتر کرانا اور پیچھے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَا اور بشارت دیتی ہے یہ قرآن مومنوں کو وہ مومن یا ملون السالحات جو عمل کرتے ہیں سالِ عامال کہ ان کے لئے بہت بڑا ریوارڈ اور عجر ہے تو آخرت کے بڑے ریوارڈ کی بشارت یہی قرآن دے رہتا ہے انجھے بھی زندگی کو بیلنس کر دیتی ہے اور آخرت کے حوالے سے آپ کو خوش خبری دے رہتی ہے نیم جو کہ آپ کے اس لائف اور ہیر آفٹر دونوں کو بہتر بنانے والی یہی کتاب ہے دونوں کو بہتر بنانے والی یہی کتاب ہے اور السیاست و شرعیہ یا اسلامک پالیٹیکس یا اسلامک پولیڈیکل سسٹم اس کی ڈیفنیشن جو حضرت امام شہید نے کی ہے جب میں امام شہید کی دوں تو میرے مراد ہوتا ہے حضرت امام شہید رحمت اللہ علیہ حضرت امام شہید رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ کہتے کہ قرآن و سنت پہ مبنی سیاست کی ڈیفنیشن یہ ہے جو آپ کی اس دنیا کی زندگی کی بھی اصلا کر دے اور آخرت کی زندگی کی بھی اصلا کر دے کیونکہ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ خداوندہ آخرت ہماری آباد کر دے اور دنیا برباد کر دے اسے بے وقوف کوئی مسلمان نہیں ہونا شہید یا یہ کہہ دے کہ دنیا کو آباد کر دے آخرت خیر کر بڑھو نہیں ہماری دنیا بھی آباد کر دے اور آخرت بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وہ فی الاخرت ہے حسنا اس دنیا کو بھی بہتر بنا دے اور آخرت کو بھی بہتر بنا دے آتنا تو وہ کیسے بہتر ہو جائے دعاوں سے کام نہیں چلے گا ہم صرف دعاوں سے کام چلاتے رہتے ہیں ہم صرف دعاوں سے کام چلاتے رہتے ہیں اسلاح المعاش والمغاد اسی قرآن کو عملیت دینی ہوئی اسی قرآن کو آپ نے عملی زندگی میں ایمپلیمنٹ کروانا ہوگا تو دنیاوی زندگی بھی بہتر اور آخرت والی زندگی وہ بھی بہتر یہاں کی زندگی اقوم اور آخرت والی زندگی انہ لہم عجراں قبیرہ کہ بہت بڑا ریوارٹ ہے کیا ہے؟ سورہ حدیث تائیس وہاں پارا آخری سورت آیت نمبر ٹوانی فائل اللہ قدر سلنا رسولنا بالبیناتے اور تاقیقم نے بجوا دیا تا اپنے پیغمبروں کو بالبیناتے احکام کے ساتھ کلیر احکام بینا کا معنی کلیر واضح صاف شفاق قوانی وَعَنْزَلْنَا مَا عُمُ الْكِتَابَ وَرْنَازِلْكَرْدِيَا تَا ہم نے ان کے ساتھ الْكِتَابَا کِتَاب وَالْمِزَانَا اور نِزَامِ عَدْل وَالْمِزَانَا اور نِزَامِ عَدْل لِيَقُومَ النَّاسُو تاکہ لوگ انسان کرے ہو سکے بے قسطِ انصاف کے اساس پر جسٹس کے اساس پر ان کی زندگی بیلنس ہو جائے ان کی زندگی بیلنس ہو جائے تو تمام انبیاء کا یہی وزیفہ تھا تمام انبیاء کا یہاں کہ زندگی بیلنس ہو جائے قرآن کریم وہ زندگی کو بیلنس بنا دیتی ہے واپس اپنے سبق پہ اولائے کل لزینہ یہ لوگ ہوئے آتے ناؤم الكتابہ جنہیں دے دیئے ہم نے کتاب وَالْحُکْمَا اور نِزَامِ حَكُومَت نظامِ حکومت آتے ناؤم الكتابہ جنہیں دے دیئے ہم نے حکومت وَالْنَبُوَتَا اور نبوت فَحِنْ يَكْفُرْ بِعَا هَا اُلَائِ یہ اہلِ مکہ فَقَدْ وَقَلْنَا بِهَا اگر یہ انکار کر فَقَدْ وَقَلْنَا بِهَا تو ہم نے مسلط کر دیا مینز ہینڈ ور کر دیا اس شریعت کو ایک ایسی عظیم قوم کو لیسو بیہابِ کافرین کہ وہ اس سے انکار کرنے والے نہیں ہیں اب وہ قوم کون ہے اب وہ قوم کون ہے اور وہی قوم کُلُّ مَنْ آمَنَ بِنَبُوَتِ مُحَمْبَت صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم کے میسج پر ایمان لائچکے ہیں اللہ کریم نے ایک نظریہ کے حاملوں کو ایک قوم قرار دے لیا ایک نظریہ کے حاملین کو چاہے پاکستانی ہو انڈیونز ہو افریقی